بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور جی آج کی ریسیپی بچوں اور بڑوں کی بہت ہی فیوریٹ ہونے والی ہے جی ہاں آج ہم ہائے فائے قسم کے جمبو ویڈیز بنا رہے ہیں وہ بھی میرے سٹیل میں کیونکہ اس سے پہلے یہ ریسیپی کسی نے بھی اس تنداز میں شیئر نہیں کی وہ بھی ایک ہی پین میں کیسے یعنی باہر پر آپ کو پین بھی چینچ نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی ہم پوائنٹ آپ سے مسنا ہو پائے اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکون ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری ہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دیکھیں صرف آپ کے اندازی کے لئے دو بڑے سائز کے آلو ہیں اور ایک درمیانہ اور ایک سب سے چھوٹے سائز تو ہم اس میں سے دو بڑے سائز کے آلو استعمال کریں گے تقریباً دو سبچاس کریم ان کا وزن بنتا ہے جی اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں نمکین یا فیقہ آلو استعمال کیا جاتا ہے ان کو ہمیشہ چلک سمید بنایا جاتا ہے لیکن آپ کی سہولت کے لئے آپ کو بتانے کے لئے ایک آئیڈیا دینے کے لئے ایک کا میں چلکہ تار لوں گے اور ایک کو چلکی سمید رکھیں گے سو اس لئے ایک آلو کا ہم چلکہ تار لیتے ہیں جی اور اس میں خیار اپنا ہے کہ جو آپ چلکیں سمید لے رہے ہیں اس کا چلکہ باہر سے بہت نیچ ہونا جائے اس طرح کہ اس میں گانٹ نہ ہو میں طبیعت کی خرابی کے بیئے سے جا نہیں سکی سو میں اسی کو استعمال کریں اس طرح سے اتیاز اسے کٹنگ کر کے نکال دیں گے جسے کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے اس سنٹر میں کٹ لگائیں گے اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے الٹا کر لیں گے اس کی سنٹر میں رکھ کے بلکل دوبارہ سے کٹ لگائیں گے یہ اتیاز کی چیز ہے کہ آلو لیندھ فائز ہے تو وہ زیادہ موٹائی میں نہ ہو کیونکہ ہر آلو کو اس طرح ہم نے سنٹر سے ہی کٹ لگانا ہے یعنی کہ ویجز میں یہ ہی بہت ایم پوائنٹ ہے کہ ہر آلو کے پیس کے سنٹر میں اس طرح سے کٹ ہوتا ہے سائٹ کٹ ہی لگتا ہے بس اسی طرح سے اس کی بھی سنٹر میں رکھتے ہوئے دو حصے کر لیں گے چھے یہ دیکھیں سائٹ کٹ کا یہ مطلب ہے اس کی موٹائی دیکھیں سب آلو کو ایک اتنی موٹائی کا ہونا چاہیے بسٹی سن سے کٹنگ کرتے جائیں گے اور تھنڈے پانی میں اسے ڈالتے جائیں گے چلنجھے تھنڈے تھار پانی میں اسے ڈپ کر دیتے ہیں اسے کلر بھی ان کا اچھا رہے گا ایکسٹر سٹوارش میں نکل جائے گا سیم اسی طرح سے چلکی والے آلو کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے سینٹر سے ایک آٹ اور پھر سائٹ کٹ لگائیں گے چلنجھے تھنڈے پانی میں ڈپ کر دیتے ہیں کچھ ہی طرح سے مکس کریں گے بس اسی سٹیج پہ محنت ہے کہ آپ کو بار بار پانی چینج کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد کسی قسم کی محنت نہیں ہوگی اور چھٹ پٹ مزے دار سے قرارے چمپو واجی صاحب کی تیار ہو جائیں گے یہ پانی گرا دیں گے اور بس اس کو اتنے پانیوں میں واش کریں گے کہ اس کا سٹاش بلکل ختم ہو جائے یعنی پانی بلکل کلیر آ جائے سیم اسی طرح ایک دو دفعہ ہلا لیں گے اور پانی گرا دیں گے یہ دیکھیں تیسی طرح پانی بلکل کلیر آ گیا ہے سوم اسی طرح پانی میں ٹپے سے رہنے دیں گے جسی سائٹ پہ کرتے ہیں چھٹ پٹ سے اس کے لیے بیٹر تیار کر لیتے ہیں جیس کے لیے میدہ اس طرح سے پانچ کھانے والی چمچ بھر کے لیے ہے جیس کے لیے 2.5 ٹیوگل سپون یا ڈھائی کھانے والی چمچ چاول کارٹا لے لیں گے جس طرح سے کان فلور پیک فارم میں مل جاتا ہے اسی طرح سے چاول کارٹا بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ نے ایسی کرنا ہے کہ آدھا کب چاول کو ہلکا سا کسی پین میں آپ نے ڈرائی روزٹ کرنا ہے صرف ایک منٹ کے لیے اس کے بعد اس سے تھنڈا ہونے دیں اور گرائنڈر میں باریک اس سے پیس لیں اور باریک چلنی میں چھان لیں آپ کا چاول کارٹا تیار ہو جائے گا جی اسی طرح اڈھائی کھانے والی چمچ ہم کان فلور لیں گے جی وہی کان فلور ہے جو آپ سوپ میں بھی ڈالتے ہیں جی اس کے لیے احسان ٹپ کے آپ نے بس ایک فارمولہ یاد اٹھنا ہے ایک قوانٹیٹی آپ نے رکھنا ہے میدہ اس کا ہاف اپنی کان فلور اور چاول کارٹا ڈالنا ہے آپ اس مقدار کو جتنا بھی بڑھائیں بڑھا سکتے ہیں کم کرے تو کم بھی کر سکتے ہیں مزیدار سے فلیورز کے لیے اس میں کچھ مسالے شامل کرتے ہیں نمک ایک چاہی کی چمچ میکس ہرپس تھائم یا آئے کی انا جو بھی آپ کے پاس ایک چاہی کی چمچ اس طرح سے بھر کے اس میں جائے گی پیپریکا پاورڈر آدھی چاہی کی چمچ یہ ذائقے میں تیز نہیں ہوتا صرف کلر اچھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ادھکوٹی سرک میچ یا چھلی فلیکس دو چاہی کی چمچ بھر کیسے سلیں گے آپ نے بے دھڑک ہو کے ڈال دینا ہے یہ نہ سمجھے گا کہ اس سے بہت تیز میچی ہو جائیں گی اور سب سے آخر میں چاٹ مسالہ اس میں جائے گا آدھی چاہی کی چمچ ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس سے پہلے کہ اس میں پانی شامل کر کے اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کریں اس سے پہلے ہم ویجز میں سے پانی گرا دیں گے اسے سر سے چلنے میں رکھ دیں گے تاکہ ایکسٹرا جو بھی پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے پانی اس میں روم ٹمپریچر کا ڈالیں گے یعنی تھنڈانا گرم نورم ٹمپریچر ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ بیٹر پدلا نہ ہو جائے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر پانی شامل کریں گے تھوڑا سا پانی مزید ڈالتے ہیں اور مکس کر لیں گے تقریباً 180 ایمل اس میں پانی چلا گیا ہے 180 ایمل اس کو پہلے اس میں جو بھی لمز ہیں ان کو ختم کر لیں گے اس کے بعد اس کو پتلا کرنے کے لیے مزید پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں اب اس سے گاڑا ہے سو اسے مزید پانی ڈال کے پتلا کرتے ہیں 200 ایمل سارا پانی اس کے اندر چلا گیا ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا بس اتنی پانی اس کے اندر جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہے جس میں تازہ لیسن اس طرح سے دو بڑے پیسیز لے لیے ہیں انہیں باریک چوب کر کے شامل کر دیں گے سنٹر میں اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور چوب کر لیں گے اگر آپ کے پاس لیسن پاوڈر ہے تو ایک چھے کی چمچ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یا اسی پیس کے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آپ کے بس سب آپشنز ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں دو منٹ تک اسے میڈیوم ہیٹ پہ گرم کر لیا ہے ہیٹ محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہیٹ کو بالکل لو کر دیں گے میڈیوم لو رکھیں گے جس طرح سے کالو لیں گے اسی اچھی طرح سے اس میں ٹپ کر دیں گے یہ دیکھیں آئیسا ایسا کر کے اس کے اوپر سے سب بیٹر گیر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ چپکا بھی ہوا ہے یعنی اس فارم میں ہونا چاہیے ایکسٹر کو ہم گرا دیں گے چھلنچیز کو کڑائی میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم نے آلو کی پیس کو ڈالا ہے اس کے بابلز بن رہے ہیں بس ہم اتنا ہی ٹمپریچر چاہیے تھا بس چیز سیدھر ہم سے سب کو ڈال لیں گے اس طرح سے ہم نے ڈال دیے ہم نے ڈال دیے ہمیں ڈال میں ڈالیں گے چھل دیکھیں سب ڈالنے کے بعد ہیٹ کو اتنا کم رکھیں گے اور اسی کم ہیٹ کی ویسے آلو اپنے اندر ہی موجود نمی کی وجہ سے گل جائیں گے یعنی انہیں پانی میں الگ سے بوائل کرنے کی کتن ضرورت نہیں ہے دیکھیں تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں کتنے اچھے وبلز بن رہے ہیں اچھا سا اس کا ٹنپریچر تیار ہوگے لیکن ابھی تک ہم نے اسے بلکل بھی ٹرڈ نہیں کیا یعنی چمچ نہیں چلایا چھے دیکھیں ویاجز کو فرایا تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فرس ٹائم اسے ٹرڈ کریں گے جی دیکھیں پہ اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آگے انہیں نکال لیتے ہیں جنہیں پلیٹر میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھا کتنی کرسپی آواز ہیں ان کی اس کے ساتھی سیکنڈ بیچ کو جاتے ہیں سیکنڈ بیچ ڈالنے سے پہلے بہت اہم پوائنٹ کے آئل کو ہم نارمل ٹنپریچر پہ آنے دیں گے ایک منٹ کے لیے ہیٹ کو آف کر دیں گے ایک منٹ کے بعد سیکنڈ بیچ کو بھی اس میں ڈال دیں گے بس اسی طرح سے اسا بیچ اس کو دوبارہ سے ڈال لیا ہے جی آئیسے ایسا یہ تو فائے ہوتے رہیں گے اس کے ساتھ یہ ہرے دھنیا کو کٹنگ کر لیتے ہیں چہرے دھنیا کے نرنم ٹہنیا اور اس طرح سے پتے لے لیے ہیں انہیں دھو لیا ہے انہیں اچھی طرح سے خوش کریں گے دھنیا کو تازہ تازہ واش کیا ہے سوی سے کچھن ٹاؤول سے اس طرح سے خوش کر لیں گے تاکہ اس کی نمی سے ویجیز جو ہے ان کا کرسپی برن خراب نہ ہو ہرے دھنیا کو بہت ہی باریک چوپ کرنا ہے بس اس میں یہ ہی اہم پوائنٹ ہے چلنج یہ ہو گیا چیزا قریبا چودہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اتنا اچھا سا اس پر گولڈن کلر آگیا نے نکال لیتے ہیں یعنی دس بارہ تیرہ چودہ اتنے منٹس لگ سکتے ہیں اویل اچھی طرح سے ڈین کر لیں گے دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں مزید ذائقہ بڑھانے کے لیے اس پر آدھی چاہ کی چمچ امچور پاورڈ ڈال دیں گے یہ آپ ٹیسٹ کر کے پلیس لیجے گا کیونکہ جو ایکسپائر ہو اس کا مٹی جیسے ذائقہ ہوتا ہے سمٹیمز کڑوا بھی ہوتا ہے بری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا پڑاکے دار بردست کسن کے پوٹیٹو والیز تھیار ہو گئے ہیں جی دیکھا آپ نے چھٹ پٹ سے بہر پانے میں بوائل کیے کتنی مزیدار سے ہم نے پوٹیٹو بیجز بنا لیے یہ دیکھیں کتنی سوافٹ اندر سے اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے میں نے شوگر فری آم کی کیری کی چٹنی بنائی ہے یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ہمممم بہت ہی مزیدار یہ آپ نے ضرور ٹرائر کرنا ہے جس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور بیس کر دیجئے گا اس کے بارے آپ کو بیرہا نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہی مل پائے گا دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو لائک کا شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ